بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں وزیراعلا کا انتخاب سولہ اپریل کو ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو سولہ اپریل کو انتخاب کروانے کی ہدایت دے دی گئی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کسی رکن کے ووڈ کاسٹ کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے چیف جاسس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی جانب سے وزیراعلا کا فوری انتخاب کرانے کی درخواست کو مسترد کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحال کرنے سے متعلق درخواستوں پر تحریری فیصلات جاری کر دیا چیف جاسس لاہور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا کہ وزیراعلا کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سولہ اپریل کو ہوگا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے اختیارات بحال کرتے ہوئے انہیں وزیراعلا کا انتخاب کروانے کی ذمہ داری دی گئی ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکیٹری اسمبلی مرمت کا کام 15 اپریل کی رات 11 مجھے تک مکمل کروائیں اسمبلی ہال 16 اپریل کو عراقین کے بیٹھنے کے لیے مکمل تیار ہونا چاہیے جو رکن ووٹ ڈالنا چاہے اسے کسی صورت نہ رکا جائے سیکیٹری پنجاب اسمبلی سمیت پورا عاملہ مکمل تعاون کرنے کا پابند ہوگا ڈیپٹی سپیکر پنجاب حکومت سمیت دیگر متعلق افراد آئینی بالا دستی کے لیے مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے عدالت نے حمزہ شہباز کے جانب سے اجلاس کا سیشن تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی حمزہ شہباز اور دوست محمد مزاری کے درخواستوں پر فیصلہ 12 اپریل کو بحفوظ کیا گیا تھا وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کا فیصلہ آ گیا مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کاف لیگ اور تحریک انصاف نے ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کروانے پر اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ سے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا فیصلہ سامنے آنے پر مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے اتمنان کا اظہار کیا ہے خلیل تاہیر سندھو نے رفاقہ ڈوگر اور دیگر وکلا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات کو بحال کر دیا ہے دس میمبران کی موتلی خلاف قانون ہے ہم دس میمبرز کو جو چوری پریزلہ صاحب ہیں انہوں نے سسپینڈ کی ہے اور یہ سسپینڈشن ریا ہے یہ جو آرٹیکل ٹین اے ہے ہمیں انہرڈ جو ہے نہ کسی نے میں کوئی نوٹس پہ جا نہ سنا خاف لیگ اور تحریک انصاف کے وکلا آمیر سعید اور صفدر شاہین کا کہنا تھا کہ وہ ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کروانے پر اپیل فائل کریں گے اس کے اوپر ہماری درویشن ہے اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی انٹرکوٹ اپیل ہم تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم صبح فائل کر دیں گے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے بارہ اپریل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت میں سب کو اس فیصلے کا شدت سے انتظار تھا کیمرہ ٹین کے حمراف حسی اللہ سٹی فورٹی ٹو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز نے سویس ہوتیل میں ارکان پنجاب اسمبلی کے حمراہ افطار کی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ مخالفین جانتے ہیں وہ جیت نہیں سکتے اسی لیے انتخاب میں تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز شریف کے جانب سے سویس ہوتیل میں افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا افطار ڈینر میں علیم خان ملک اصد کھوکھر جانگیر ترین گروپ کے ارکان سردار اویس لغاری زیشان رفیق خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر خلیل تاہر سندو سبا صادق راہیلہ خادم حسین سمیت دیگر ارکان نے شرکت کی حمزہ شہباز نے کہا کہ انہیں دو سو سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے مخالفین اپنی شکست سامنے دیکھ کر تاخیری ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو دن رات عدام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کامیشن چودری پرویز الہی اور عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا ارکان پنجاب اسملی کا پرویز الہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعلا بننے کے لیے پر امید ہیں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے چودری پرویز الہی نے محاذ سنبھال لیا عثمان بزدار کے ہمراہ تحریک انصاف اور کافلی کے مشترکہ اجلاس کے صدارت کے جس میں وزیراعلا کے انتخاب کے لیے حکمت عملی پر مشابرت کی گئی ارکان پنجاب اسملی نے پرویز الہی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اجلاس میں صدر پی ٹی آئی پنجاب شفقت محمود امین حسین الہی ارکان پنجاب اسملی اور پارٹی عدداروں نے شرکت کی جبکہ چودری پرویز الہی نے حمزہ شہباز اور علیم خان کے درمیان اختلافات کی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری دعاوں کا اثر ہے یا رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مسلم لیگ نواز کا حازمہ خراب کر کے دم لیں گے عمران خان صاحب نے نولی کو ان کا حازمہ خراب کر کے بیٹھیں گے عصیفوں کی پولیسی پر پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ وفاق کے لیے کیا گیا ہے پنجاب میں ایسی کوئی تجویز رگور نہیں علیم خان اور ان کے حوالے سے جھوٹا پروپوگنڈا بے بنیاد ہے متحدہ اپوزیشن کے نامزد وزیراعلا حمزہ شہباز شریف کا دو ٹوک بیان کہتے ہیں علیم خان ان کے محترم بھائی اور سینئر سیاستدان ہیں پنجاب میں واضح شکست دیکھ کر ایسی بے پرکی اڑائی جا رہی ہے علیم خان اور ان کے حوالے سے جھوٹا پروپوگنڈا بے بنیاد ہے متحدہ اپوزیشن کے نامزد وزیراعلا حمزہ شہباز شریف کا دو ٹوک بیان کہتے ہیں کہ علیم خان اور ان کے محترم بھائی اور سینئر سیاستدان ہیں پنجاب میں واضح شکست دیکھ کر ایسی بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ایڈیشنل ڈریکٹر سائیبر کرائم بابر بخت خوریشی اور ایڈیشنل سیکٹری فورڈ تاہر خوشید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تاہر خوشید وزیراعلہ عثمان بزار کے پرنسیپل سیکٹری رہے ادھر ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور شہزادہ سلطان کو سی سی پیو کا اضافی چارج دے دیا گیا وفا کی حکومت نے دو اہم افسران کو تبدیل کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈریکٹر سائیبر کرائم بابر بخت قریشی کا تبادلہ کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل سیکٹری فورڈ سیکٹری تاہر خوشید کو بھی ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاہر خوشید وزیراعلہ پنجاب عثمان بزار کے پرنسیپل سیکٹری رہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور شہزادہ سلطان کو سی سی پیو کی خالی سیٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے سی سی پیو لاہور کی سیٹ فیاض احمد دیف کے تبادلے کے بعد خالی ہوئی تھی آئی جی پنجاب روزردار علی خان نے اضافی چارج کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دوسری جانب تحریک انصاف کے دور میں کھڑے لائن رہنے والے پولیس افسران نے اہم تائناتیوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کی سیٹوں پر تائناتیوں کے لیے رابطے تیز کر دیے گئے ہیں پنجاب میں نئے وزیراعلہ کے انتخاب کے بعد لاہور کے اعلی افسران سمیت آر پیوز سی پیوز اور بیس سے زائد ڈی پیوز کے تبادلے متوقع ہیں نئی حکومت آنے کے بعد روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کا رجحان انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بیاسی روپے کی سطح سے نیچے آ گیا بیس پیسے کمی سے ڈالر ایک سو اکیاسی روپے بیاسی پیسے کا ہو گیا سیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالر کی نئے قیمت جاری کر دی انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ بیس پیسے کمی سے ایک سو اکیاسی روپے بیاسی پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو تیراسی روپے پچاس پیسے پر ڈریڈ ہوا پانچ دن پہلے ڈالر ایک سو نوازی روپے کی سطح پر تھا اس دوران ڈالر ساڑھے ساتھ روپے سستہ ہو چکا ہے وفاق کے بعد پنجاب حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کا فیصلہ کر لیا ہے زرائے کے مطابق پنجاب حکومت بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنرز کی پینشنر میں دس فیصد اضافہ کرے گی محکمہ خزانہ پنجاب نے سوالے سے ورکنگ شروع کر دی ہے وزرازم کے ترخواہ برہانے کے اعلان کا اطلاق پنجاب حکومت پر بھی ہوگا سکول کے بچوں کو اورنس ٹرین میں مفت سفری سہولیات فراہم کرنے پر غور اورنس ٹرین بچوں کو سکول چھوڑنے اور واپس گھر چھوڑنے کے لیے استعمال کی جا سکے گی سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ نے سکول انتظامیہ سے تجاویز مانگنی زرائے کے مطابق پہلے مرحلے میں دو لاکھ بچوں کو سفری پاس چاری کیے جائیں گے اورنس ٹرین انتظامیہ جلد مخلف سکولوں کے ذمہ داران سے میٹنگ کرے گی میٹنگ میں سکول رہنماؤں کی جانب سے دی جانے والی تجاویز پر غور کیا جائے گا بہترین تجاویز کے مطابق بچوں کو مستقبل میں سفری سہولیات فراہم کر دی جائیں گی سرونگ سکولز اسوسییشن کے صدر میاں زیاء رحمان کا کہنا ہے کہ بچوں کو اورنس ٹرین پر سفر کرنے کے لیے ریائیتی پاس جاری کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے ریائیتی پاس ملنے سے بچوں کے والدین اورنچ لائن ٹرین سے استفادہ کر سکیں گے سیاہ رحمان نے مزید بتایا کہ اورنچ ٹرین پر سکول کے بچوں کو مفت سفری سہولیات محصر آنے سے شہر میں گاڑیوں کا رش بھی کم ہوگا شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا لیسکو کے سسٹم پر چھے سو میگا وارڈ کا شارٹ فال مختلف علاقوں میں ٹرپنگ اور جبری لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جالب سے تین ہزار چھے سو پچاس میگا وارڈ بجلی دی جا رہی ہے جبکہ تک چار ہزار دو سو میگا وارڈ تک پہنچ چکی ہے اس طرح پانسو میگا وارڈ سے زائد کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے سسٹم پر بار بار ٹرپنگ آ رہی ہے لیسکو لوڈ میجمنٹ کر کے سسٹم کو چلانے میں ناکام نظر آتی ہے ذرائع نے بتایا کہ کوٹا اور شارٹ فال کو مدنظر رکھ دے ہوئے شیڈیول بنا کر لوڈ شیڈنگ کی جا سکتی ہے تاہم لیسکو نے کارکرتگی دکھانے کے لیے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کو ترجیح دی جس کی وجہ سے سارفین پریشان ہیں شدید گرمی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار سہر و افطار کے عوقات میں بھی گیس غائب گیس نہ ہونے سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے موسم گرمہ ہونے کے باوجود موسم سرما کے طرز پر گیس سے قلت برقرار ہے جس کی وجہ سے خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مسلم ٹام کی رہاشی خواتین کا کہنا تھا کہ گیس آتی نہیں مگر بھاری برکن بل ہر ماہ آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرمی میں بھی گیس کی فراہمی موطل ہونا بہت بڑا سوالیا نشان ہے خواتین کا مزید کہنا تھا کہ سہری اور افطاری کے عوقات میں بھی گیس نہیں آتی جس سے کھانا تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کی امرجنسی میں سینئر ریجسٹرار کی ادم موجودگی کا معاملہ میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کا تمام ہسپتالوں کے سربراہان کو مراسلہ امرجنسی میں سینئر ریجسٹرار کی موجودگی یقینی بنانے اور پروفیسرز کو امرجنسی کا دورہ کرنے کا حکم دیا گیا دو ماہ قبل سرفیسز ہسپتال کے امرجنسی میں جوان سالہ مریض کی ہلاکت پر حکومت نے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کی امرجنسی میں سینئر ریجسٹرار کی موجودگی لازمی قرار دی تھی جس پر دو ماہ گزرنے کے باوجود عمل درامت نہیں ہو سکا صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سپیشلائز ہیلتھ نے تمام ہسپتالوں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ امرجنسی میں سینئر ریجسٹرار کی موجودگی یقینی بنائی جائے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر سینئر ریجسٹرار کے خلاف تعدی بھی کارروائی ہوگی مراسلے کے مطابق پروفیسرز بھی امرجنسی کا دورہ لازمی کریں اور ہسپتال انتظامیاں بھی سرپرائز وزٹ کریں تاکہ بہتر علاج امالجے کی فراہمی اقینی بنائی جا سکے سابقہ حکومت کی ادم توجہی اور فنڈز کی قلت محکمہ زکاة کی فیرس سے چھپن ہزار ریجسٹر زکاة مستحقین کو نکال دیا گیا محکمہ زکاة پنجاب نے ایک ماہ قبل فنڈز کی کمی کے متعلق حکومت پنجاب کو آگاہ کیا تھا کہ وفاق سے زکاة مستحقین کے لیے ملنے والا فنڈ پچھلے سال کی نسبت کم کر دیا گیا ہے جسے بڑھایا جائے لیکن سابق حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور سابق حکومت کے ادم دلچسپی سے پنجاب میں چھپن ہزار افراد کو فہریس سے نکال دیا گیا ہے محکمہ زکاة کے حکام کے مطابق ریجسٹر افراد کی تعداد کے پیش نظر مطلوب فنڈ میسر نہیں تھے پنجاب میں محکمہ زکاة کو سلانہ چار ارب روپے سے زائد کا بجٹ درکھار ہے ذرائطہ کہنا ہے کہ سابق دور حکومت کی ناکس پالیسیوں کے باعث زکاة فنڈ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی پنجاب کو ابھی بھی زکاة کی مطلوبہ فنڈز میسر نہیں ہے پنجاب حکومت سے فنڈ میں اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی مگر اونٹا بجٹ ہی کم کر دیا گیا اس وقت زکاة مستحقین کو فنڈ کی فراہمی تو جاری ہے تہام اس کے تعداد میں واضح کمی کر دی گئی ہے ترک کانٹریکٹر روز پاک کو بلا اجازت بینک گارنٹی ریلیس کرنے کا معاملہ سکینڈل منظر عام پر آنے پر تحقیقات ایف آئیے کے سپورٹ کر دی گئیں جبکہ سی ای او نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے محتمانہ کاروائی کرنے کی اجازت مانگ لی ترک کانٹریکٹرز کو دوہزار تیرہ میں ایگریمنٹ کے تحت لاہور کی صفائی کا کام سوپا گیا تھا ترک کمپنی اوز پاک کے ساتھ معایدہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس کو اختتام پذیر ہو گیا الڈیوی ایم سی نے اگست دوہزار اکیس میں ترک کمپنی کو تنازات حل کرنے کے لیے دعوت دی دستاویزار کے مطابق الڈیوی ایم سی حکام نے ملی بھگت سے معاملہ تیہ ہونے سے قبل ہی بنگ گیرنٹیاں ریلیس کر دیں دستاویزار کے مطابق معاملہ انتہائی حساس نویت اور کمپنی کو مالی نقصان پہنچانے کے مترادف ہے دستاویزار کے مطابق الڈیوی ایم سی کے افسران کے کردار کا تائین کرنے کے لیے ایف آئی ایک کو کیس پھچھوایا ہے لیسکو میں احتساب کے نام پر افسران کے خلاف سیاسی اور انتقامی کاروائیوں کے معاملے پر اہم پیشفت ہوئی ہے ینگ انجینئرز نے بجلی چوری میں ملوث افسران کو معمولی سزا سنانے پر ڈریکٹر کسٹمل سیویسز کے خلاف دستاویزی ثبوت لیسکو چیف کے سپورٹ کر دیئے احتساب کے نام پر افسران کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے ثبوت لیسکو چیف چودری امین کو دے دیئے گئے ہیں ینگ انجینئرز نے الزام آئید کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی بجلی چوری میں ملوث افسران کو معمولی سزا دے کر چھوڑ دیا گیا دیریکٹر کسٹمر سیویسز رائے اسکر نے یارہ لاکھ یونٹس کی بلنگ نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہ کی سنتی سارفین کے کنیکشن پر پینڈنگ یونٹس رکھ کر ڈیر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی سنتی سارفین کے میٹرز کو تقدیل کر کے ریکارڈ میں ردو بدل کیا گیا تاہم کمپنی کو نقصان پہنچانے پر ڈیریکٹر کسٹمر سیویسز نے معمولی سزا سنائی ینگ انجینئرز کے مطابق سیاسی بنیادوں پر ان کو ٹارگٹ کر کے اتصاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح رہی کہ ڈیریکٹر کسٹمر سیویسز رائنس کرنے کی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم کو بجھلی دینے پر ایس ٹیو کو نوکری سے نکالا تھا جس پر ینگ انجینئرز نے گزشتہ روز احتجاج اور دھڑنا دیا تھا حساس اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کا معاملہ ایف آئیے کے انصداد دہشتگردی یونٹ نے اب تک بارہ ٹرولرز کو گرفتار کر لیا ایف آئیے کاؤنٹر ٹیلریزم ڈپارٹمنٹ اور ایف آئیے سائبر ٹرائم ونگ کے مسترکات شاپی جاری ہیں ایف آئیے حکام کا کہنا ہے کہ پچاس ایسے افراد کی لسٹیں ایف آئیے کو دی گئی ہیں جو سینکرو جالی اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں اور ان فیک اکاؤنٹس سے حساسی داروں اور اہم شخصیات کی خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی جبکہ بعض اکاؤنٹس میں بیرون ممالک سے بیٹھ کر آپریٹ کیے جا رہے ہیں ایف آئیے حکام کے مطابق ایف آئیے نے اب تک لاہور سے تین کجرات فیصل آباد اور اسلام آباد سے بارہ ٹرولرز کو گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان کی خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درش کیے جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف تین نیب کیسز فرسامات 28 سیپریل تک ملتوی کر دی گئی احتساب عدالت نے سرکاری مصروفیات کے باعث وزیر آزم کی حاضری معافی منظور کر لی عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لی ہے احتساب عدالت میں رمضان شگر میلز آشانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائٹری اور منی لانڈرنگ ریفرنس پر سبات ہوئی حمزہ شباز سمیت دیگر منزمان پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروائی جبکہ سرکاری مصروفیات کے باعث وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی درخواست جمع کروائی گئی جسے منظور کر لیا گیا احتساب عدالت نمبر پانچ میں آشانہ اقبال ہاؤزنگ کیس میں گواہ تجمع الاسلام کے بیان پر جزوی جرح کی گئی پنجاب اسمبلی کے ڈیپری سپیکر ایڈمن نے بتایا کہ شہباز شریف کی وزیر آزم کے وقت کا پرانا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے وقت دیا جائے عدالت نے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے گواہان کو طلب کر لیا جبکہ رمضان شگر میلز کیس میں عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بریہ درخواستوں پر مزید دلائل طلب کرتے ہوئے سمات 28 اپریل تک ملتوی کر دی جبکہ احتساب عدالت نمبر دو میں منی لانڈری کیس میں نیپ کے دو گواہان نے پیش ہو کر شہادت کلم بند کروائی عدالت نے آئندہ سمات پر دیگر گواہان کو طلب کر لیا شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سمات کا حیوال اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مغوی نوجوان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کے مطابق اس کا بھائی زلفکار علی انیس مارچ دو ہزار انیس سے غائب ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن شہزادہ سلطان نے پیش ہو کر بتایا کہ پولیس نوجوان کی بازیابی کے لیے اقدامات کر رہی ہے لیکن ابھی کامیابی نہیں ملی جسس علی با کے نجفی نے پولیس کو سولہ مئی تک محلت دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ہائی کورٹ میں گاڑیوں کی ٹرانسفر پالیسی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ محکمہ ایکسائز سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت نہیں کر رہا جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ٹرانسفر کا معاملہ پیچیدگی کا شکار ہے سیکیٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وقاس محمود علی نے پیش ہو کر بتایا کہ گاڑیوں کی ٹرانسفر پالیسی کو قانونی شکل دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں قانونی تقاضے پورے ہوتے ہی سمری منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھجوا دی جائے گی قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے قیدی کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا جسس شہرام سرور چودری اور جسس محمد امجد رفیق پر مشتمل بینچ نے محمد سحیب کی بریت اپیل منظور کر لی عدالت نے چشمدید گواہوں کی موقع پر موجودگی ثابت نہ ہونے کا فائدہ ملزم کو دیا ملزم سحیب کو گیارہ جون دوہزار پندرہ کو اسد خان نامی شخص کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائے گئی تھی سابق ڈی جی ایل جی اے آہد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں نیپ کے ایک گواہ نے شہادت کلم بند کرا دی احتساب عدالت نے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 28 اپریل تک ملتبی کر دی شادی میں آرڈر کے مطابق کھانے نہ ملنے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا سلمان بھٹی کی جانب سے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ہرجانے کے دعوے پر آیان کیٹرنگ اینڈ پاکوان سینٹر گلبرگ سے جواب طلب کر لیا گیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کی امین نے سردار جعفر لغاری کے گھر آمد ہوئی بھائی کی وفات پر تازیت کی وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار گلبرگ میں رکن قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری کی رہائشتگاہ پہنچے اور سردار جعفر لغاری سے ان کے بھائی سابق رکن اسمبلی سردار عمر خان لغاری کے انتقال پر اظہار تازیت کیا دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر سردار عثمان بزدار نے سردار عمر لغاری مرہوم کے سال سواب کے لیے فاتح خانے کی گورنر پنجاب عمر سرفراز سیمہ اور وزیرعالہ عثمان بزدار کی ملاقات وزیرعالہ کے انتخاب میں پرویز الہی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا گورنر نے گورنمنٹ کالی یونیوسٹی کا بھی دورہ کیا گورنر پنجاب عمر سرفراز سیمہ سے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی سیاسی صورتحال اور وزیرعالہ کے انتخاب پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ چوتری پرویز الہی پنجاب کے اگلے وزیرعالہ منتخب ہو جائیں گے گورنر پنجاب عمر سرفراز سیمہ نے گورنن کالیج یونیورسٹی کا دورہ کیا وائس چانسلر جاکٹر اسخر زیدی نے گورنر کا استقبال کیا اور مختلف شعبوں کی پروگرس پر بریفنگ دی گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جی سی یو ان کی مادر علمی ہے اور یہاں اپنے اسادزہ سے مل کر بہت خوشی ہوئی رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک یوسی دو سو چونتیس میں میاں سحیل ستار کے گھر گئیں اور ان کی اہلیہ کے انتخال پر اظہار تازیت کیا ایم این اے علی پرویز ملک بھی شاہستہ پرویز ملک کے ہمراہ تھے شاہستہ پرویز ملک نے سوگوار خاندان سے تازیت کرتے ہوئے کہا یہ اہل خانہ کے لیے بہت بڑا دھسکا ہے اللہ پاک مرہومہ کی مقفرت فرمائے لیگی رہنماؤں نے مرہومہ کے سال سواب کے لیے فاتح خانی کی اس موقع پر حیدر شفیق شہباز جعفری مرزا اخلاق چودری نئیم بھی موجود تھے شہباز شریف کے وزیر آزم بننے پر این اے 139 کی یوسی ایک سو باون میں لیگی کارکنوں نے جشن منایا اور مٹھائی تقسیم کی لیگی رہنماؤں اجاز احمد اور ڈاکٹر سفدر رومی کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں لیگی کارکنوں نے شرکت کی متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور قیادت کی حق میں نعرے بازی کی لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف پاکستان کے بہتر مستقبل کی زمانت ہیں ایوان سنت و تجارت میں تازی رہنماؤں کا گرینڈ افتار ڈینر صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر سینئر نائب صدر رحمان عزیز چن نائب صدر حارس اتیق میانجم نصار نئی میر خالد پرویز حافظ امیر علی آوان شاہد نظیر سمیت شہر بھر کے تازی رہنماؤں شریک ہوئے تازیر برادری نے شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر مسرط کا اظہار کیا لاہور چیمبر میں شہر بھر کے تازیر رحماؤں کے اعزاز میں گرینڈ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا معروف کاروباری شخصیات میانجم نصار شہزاد علی ملک فاروق افتخار میان شفقت عبدالباسے چودری زفر اقبال نئی میر سردار ازر سلطان باؤ بشیر شاہد نظیر اشرف بھٹی تارک فیروز محبوب سرکی چودری خادم حسین خالد گجر زیشان خلیل نوریز ناصر سعید نیال ناصر ندیم ملک شریک ہوئے گرینڈ افتار ڈینر میں عمر جاوید بٹ سحیل محمود بٹ سحیل سرفراز منج کاشف یونس مہر حافظ امیر علی آوان پکار احمد میاں خالد پرویز زفر محمود میاں خلیل عبیر مردان علی زیدی آمیر رفیق قریشی حاجی محمد اکرم رزوان اکتر شمسی خواجہ خاور رشید آغا افتخار ارجمن مقصود اتیکو رحمان راجہ حسن اقدر پرویز رحمت ریاض الحسن عبدالود الوی نے شرکت کی لہور چیمبر کے ایک سابقہ صدر وزیراعظم پاکستان بنے آئے میاں شباہ شریف صاحب تو اس کی وجہ سے نہ صرف ان سے امیدیں بہت سی بڑھنی ہیں بلکہ لوگوں کو مبارک بادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بہت خواہش ہے لوگوں کی کہ انشاءاللہ پرائم نسٹر صاحب نہ صرف لہور چیمبر خود تشریف لائیں بلکہ جو بزنس کمیونٹری سے مل کر ان کے مسائل جلد سے جلد حل ہوں ہماری پروزل یہی ہے کہ دہور چیمبر بھی اور تمام ٹیکس نمائنگان جو ہیں وہ بھرپور کردار ادا کریں اس میں اور اپنی پروزل اپنے جو مسائلہ حقائق میں لکھ کر دیں اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قابیاب ہوں گے انشاءاللہ ایکسپورٹرز کو سب سے زیادہ فائدہ ملنا چاہیے اس کے ساتھ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس میں لیبر کام کرتی ہے تو انڈسٹریلس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلس کو بھی فائدہ ٹیکس کی ریلیس ہونی چاہیے لیکن جو لیبر ہے نا اس کے بینفیلز بہت زیادہ ہونے چاہیے ساجر کمیونٹی نے شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر مسررت کا اظہار کیا ساجر رہنماوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف مہشت کو دوبارہ پٹری پر لے آئیں گے کمیمین نمان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو چودری محمود حسین فاؤنڈیشن کی جانب سے گجر پورا شانزے ہال میں افطار کا احتمام کیا گیا شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی دعوت افطار کا احتمام چودری محمود حسین فاؤنڈیشن کے سی ای او چودری شاہد محمود کی جانب سے کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا ماہ رمضان میں اللہ کی خوشی کے لیے دوست احباب کے لیے افطار کا احتمام کرنا چاہیے الحمرہ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرامز کا آغاز کر دیا محفل رمضان میں نوزوانوں نے حمد و سنہ، عارفانہ کلام، قوالی اور قصیدہ بردہ شریف پیش کیا الحمرہ میں ماہ رمضان کے مناسبت سے محفل رمضان کا انعقاد کیا گیا الحمرہ اکیڈمی کے اسادزہ اور نوزوانوں نے حمد و سنہ، عارفانہ کلام، قوالی اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی کا کہنا ہے پروگرام کا مقصد مقدس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنا ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں اسماعی حسنہ پر خطاتی کی نمائش، درس فضیلت رمضان، محفل ناد کے پروگرامز بھی پیش کیے گئے گرمیوں میں ماہ سیام مزدوروں کا دوہرہ امتحان لیتا ہے رکشہ ڈرائیور دن بھر سڑکوں کی خاک چاند کر بچوں کا روزگار کماتے ہیں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں رکشہ چلانا مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں گرم موسم میں ماہ سیام اور دن بھر مشکت کا کڑا امتحان رکشہ ڈرائیورز سڑکوں کی خاک چاند کر بچوں کا روزگار کماتے ہیں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں رکشہ چلانا مشکل ہے لیکن وہ محنت سے جی نہیں چراتے تاہم اگر دہاری نہ لگے تو بچوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی بچوں کے پیٹے کے لیے نکلتے ہیں ٹھیک ہیں روزہ رکھا ہوتا ہے دوسری جانب موٹر سائیکل رکشہ چلانے والوں کو بھی ایسی ہی حالات کا سامنا ہے جو چل چلاتی دھوپ میں ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ کی سواریاں بٹھا کر زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں حدیث ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے روزے کی حالت میں مزدوری کرنے والے رکشہ ڈرائیورز صبر اور برداشت کی عملی مثال ہیں قومی ہاکی ٹیم کے غیر ملکی کوچ بھی روزے رکھنے لگے ہیڈ کوچ کہتے ہیں کہ وہ روزے رکھ کر جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں دورہ یورپ اور ایشیا کا بھاکی ٹورنمنٹ کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیپ جاری ہے کھلاڑیوں کی اکثریت روزے رکھ کر ٹریننگ کر رہی ہے ٹیم کے غیر ملکی کوچ ایکمن بھی روزے رکھ رہے ہیں اور کھلاڑیوں کے ساتھ سہروں افتار کرتے ہیں ایکمن کا کہنا ہے کہ روزے رکھ کر وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں ایکمن کا کہنا ہے کہ انہیں بار بار پانی پینے اور ڈرائی فروٹ کھانے کی عادت ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی غیر ملکی کوچ کے مطابق روزہ دار صبر اور برداشت کا عملی بظاہرہ کرتا ہے جو کھلاڑیوں کا سٹیمنہ بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کیمریمن سجاد احمد کے ساتھ حافظ یعباز علی سٹی فورٹی ٹو لاہور اور گردو نواح میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی مردوں کے ساتھ خواتین بھی گندم کی کٹائی میں جھت گئیں حکومت نے گندم کی سرکاری قیمت بائیسو روپے من مقرر کی ہے لاہور میں پانچ مقامات پر گندم کے خریداری مراکس قائم کیے گئے ہیں گندم کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اب سنہری خوشوں سے دانے الگ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے گندم کی کٹائی کے لیے ہارویسٹر استعمال کیا جاتا ہے تاہم بڑے پیمانے پر کٹائی کے باعث جہاں ہارویسٹر کی سہولت میسر نہیں وہاں اجرتی مزدوروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں مردوں کے ساتھ خواتین بھی گندم کی کٹائی میں برابر حصہ لیتی ہیں حکومت نے گندم کی سرکاری قیمت بائیسو روپے من مقرر کی ہے لاہور میں شالی مار برکی کاہنا رائیونڈ اور رکھ جھیل میں ویٹ پروکیورمنٹ دفاتر قائم کیے گئے ہیں جس کے لیے کسانوں کو باردانہ تقسیم کیا جا رہا ہے اجرت یعنی کے ایسی مکی کوئی نہیں کی لیکن ساڑے ماں باپ بھی کار دے رہے ہیں اگوہ اسی بھی کار رہے ہیں اور ساڑے بچے ہمیں محنت کرنی ہیں ٹھیک ہے اور آپ دے یعنی کے پیڑ دی کھاتر توپ بھی ہے پیاس بھی ہے سارا کوشی روزہ بھی ہے روان سال مارچ سے ہی گرمی بڑھنے پر کسان گندم کی بھرپور پیداوار کی توقع کر رہے ہیں گندم کی شاندار پیداوار اور حکومت کی جانب سے قیمت بائیسو روپے آفی من مقرر کرنے سے کسانوں کی عید کی خوشیاں دبالا ہو جائیں گی کیمرمن انجم شہزاد کے حمراہ حسنین علک سٹی فارڈی رو نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی